ساتھ کی بسات میں آج بات کریں گے انہاو کی بانگرماؤ سیٹ کی جہاں پر بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ٹکر سیٹ ہی دیکھنے کو مل رہے تمہیں سپا اور بسپا بھی یہاں پر اپنا اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں لیکن کون کون سے مددوں کے ساتھ جنتہ ووٹ کرے گی یہ جاننے کے لیے آپ ہی ریپورٹ دیکھیں بانگرماؤ میں بچھی بسات کون مارے گا بازی یوپی کی ساتھ ویدھان سوہ سیٹوں پر اپچناؤ ہو رہے ہیں ایسے میں انہاو کی بانگرماؤ سیٹ کو لے کر سبھی سیاسی یوتہ میدان میں ہیں اور جیت کی تاوی کر رہے ہیں لکنو سے سٹے انہاو کی سیٹ پر یہ چناؤ دلچسپ ہو گیا ہے جہاں بھاجپا، سپا، بسپا اور کونگریس نے اپنے اپنے پتے کھول دیے ہیں بھاجپا نے شریقانت کا ٹیار کو میدان میں اتارا ہے سماجہ دی پاٹی نے سوریش کمار پال پر لگایا ہے تا وہیں بسپا نے مہیش پال کو اپنا پرتیاشی گھوشت کیا ہے کونگریس نے آرتی واجبہی کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے انہاو کی باغرماؤ سیٹ دوزار سترے میں بھاجپا کی خاتے میں گئی تھی اور کلدیپ سنگھ سینگر ودھائک چنے گئی تھی لیکن کلدیپ سنگھ سینگر کے جیل جانے کے بعد ان کی صدد ستہ رد کر دی گئی تھی جس کے بعد باغرماؤ سیٹ کھاری ہو گئی تھی اس اپچناو میں باغرماؤ کی جنتہ خیمدوں کے ساتھ پورنگ بوت پر جائے گی جانوار والی سب سے بڑی جانوار والی دیکھتے ہیں اس کے بعد میں اور ہمیں کاسکاروں کا گھنلا مطلب ہے ہر ماہیوائی سے رہے ہیں کس کا جھوڑ چل اللہ یہاں پر ہے ہمارے یہاں کا انگریز کا کھینٹی کسانی قدر تو بہتا ہے تو تکر سرکاروں پھوڑی لاپرو آئی ہے کیونکہ آنگ تک جتنے جنگ سکتہ جانوار چھوڑا ہے کہ کسی پر پرساسنی کاروائی نائکی جب تک دو گئی لگتے ہیں دودھ دو لے تو چھوڑ دیتے ہیں اگر ایمو تھوڑی کڑائی تھوڑے ٹائکنگ بھائی ٹائکنگ کو ادھکاری کرمچانی لاپرو آئی تو وہ پوری رہی ہو گئی تو لوگ نام ماتر ہوئی رہی ہے اور جو گوشالہ ہے تو تو بھشتہ چاری مہت چڑھی ہیں وہ سب جانوار چھوٹا مر رہے ہیں بھوک کے خاد بیج کس طریقے سے مل رہا ہے خاد بیج یہ ہوئی تناس سہستہ ہے 50 روپاہ بولی ڈی ایپی کے 60 روپاہ پھر بڑھا دیئے گئے کسان تو اسو پریسان ہے پھر بڑھا دیئے گئے کسان یہ ہو اٹھارہ سو انہیس سو ہوتا تو بھگا چودہ سو پندرہ سو کیا سوچ کر اس بار ووٹ کریں گے کیسے پرتیاسی کجت ہے سرکار کچھ تو صحیح کر مگر اسو تھوڑا کسان کا احساس کرنا کی جنتہ پریسان ہے وہیں بانگرماؤں کے چناؤں کو نزدیک سے دیکھنے والے لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ اس اپچناب میں کئی ایسے اس تھانیے مدد ہیں جن کی گونج سنائی دیں بانگرماؤں بیدان صفحہ کی چناؤں میں اس بار مدداتا بھی بہت جاگروک ہیں اور انہوں نے بھی حال میں ہی بانگرماؤں کا کٹلی علاقہ پڑتا ہے وہاں کی اپی اچھا پر انہوں میں بڑا خروض ہے کہ گامیڑوں نے باتیں بہی ہیں کہ سواسٹ کے لئے بہت سارے دیکھتے ہیں پتے پو چوراسی میٹر سامدھائی سواسکیند ہیں گنگو آدھا بلاگ بلاگ مکھیالم ہے بانگرموں میں ہے اس کے بعد کٹلی علاقہ پچاس کلومیٹر گنگا تلہ تیچھ وہاں پر اسپطال کی سمسیاں اگر روگی بیمار ہو جاتے ہیں تو اسپطال مہچانے تک میں جان نکل جاتی ہے ادھر سڑک سالکس کے اتی خستہ ہیں دس پندرہ سال سے کہ لوگوں کو پیدل چلنا میں مشکل ہو رہا ہے پانی کی بھی سمسیاں ہے بجلی بھی سمسیاں ہے سچھا کے لئے کوئی انٹرکالیج کٹری چھتمنہ ہونے کی قرار بالکاؤں کو سچھا حصیت کرنے کے لئے چالیس سے پچاس کلومیٹر دور بانگرموں بانگرموں کی اپچنا میں سکشا ویروزگاری سڑک پانی بجلی جیسے متے بھونجنے ہیں بس دیکھنا ہوگا ان متوں کو ہوا دینے والا کونسا پلوان بانگرموں کی ہوا اپنے پکش میں موڑ پاتا ہے ویرو ریپورٹ ابی پی گنگا